پدی کی راہ سے ہرگز کبھی منزل نہیں ملتی اگر بنیاد حق پر ہے تو وہ ہرگز نہیں ہلتی خدا کی راہ میں مٹ کر ہمیشہ چین ملتا ہے کبھی شیطانی جنت میں کلی دل کی نہیں کھلتی کبھی شیطانی جنت میں کلی دل کی نہیں کھلتی یہ حقیقت ہے اس لیے تو شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں سنو اے شوق ہے یہ واقعہ سبر و صداقت کا سنو اے شوق ہے یہ واقعہ سبر و صداقت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا سنو اے شوق ہے یہ واقعہ سبر و صداقت کا سنو اے شوق ہے یہ واقعہ سبر و صداقت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا موسیقی 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 لیجے پہلا بند ملائدہ فرمائیے گا پڑی پر درت ہے یہ داستانِ کربلا سن لو جگر تھامو عقیدت سے بیانے کربلا سن لو یہ خون ریزی ہوئی باہم سنو اس کی وجہ کیا ہے کرو معلوم ملو سن لو بینائے کربلا کیا ہے سنو کس کس نے آلے مصطفیٰ پر ظلم ڈھائے ہیں فو ظالم کون تھا کس نے یہ سب فتنیں اٹھائے ہیں قریشی خاندہ میں تھے بشر عبدے منافی سے انہیں سردار مکہ مانتے تھے سب عرب والے پسر پیدا ہوئے تو ان کے جن کی پشت جڑوا تھی سب ہی کہتے تھے رہ پائے گی کیسے زندگی ان کی یہ سوچا کے جدا کر دے تو شاید ایک بچ جائے غرض تلوار سے دونوں الہدہ کر دیئے بیٹے خدا کی شان دونوں کی رہی پھر زندگی قائم امیہ نام ایک کا دوسرے کا رکھ دیا ہاشم عبو سفیہ محابیہ یزید مبین نسل کے ہیں رسول اللہ علی حسنین ہے اولادِ حاشم میں کیے تلوار سے جڑواں چلی تلوار دونوں کی نسل میں اور رہا جھگڑا ملی اولادِ حاشم کے لیے مکہ کی سرداری رہی اس واسطے سب امبیوں کے دل میں بے زاری رسول اللہ نے اپنی رسالت کے کرینے سے اداوات اور کا دورت دور کردی سب کے سینے سے اداوات اور کا دورت دور کردی سب کے سینے سے محبت اور اخوت کا دیا سب کو سبک ایسا اوئے آپ سنے بھائی بھائی سب کو تین پیارا تھا مگر عبو نے حکم مروان جو چالاک انسان تھا بدی تھی اس کی نیت میں بظاہر وہ مسلمہ تھا امیہ خاندہ سے تھا تعلق اس منافق کا اثر باقی تھا دل میں فتنگر کے دورے سابق کا اداوات رکھتا تھا ہر وقت وہ ہاشم قبیلے سے نئے فتنیں اٹھاتا تھا وہ شیطان کے وسیلے سے شرارت حد سے زیادہ جب اٹھائی اس ستمگر نے عرب سے تب اسے باہر کیا مہبوبے تاور نے زمانہ جب رہا ستیق اکبر کی خلافت کا نہیں موقع ملا اس کو عرب میں پھر سکونت کا عمر فاروق کا تور خلافت جس گھڑی آیا تو وہ مروان سالم خوفے جان سے اور گھبر آیا عرب سے دور جا کر خود کو پوشیدہ کیا اس نے شرارت چھوڑ دی اپنے لیے سیدھا کیا اس نے عمر نے یوں دیا انجام ہر کار خلافت کو ملی بسوعت نمائی اپنی اسلامی حکومت کو فتح چاروں طرف حاصل ہوئی اسلامی لشکر کو وہ بھولی ران اور روما نے کیا دین پیمبر کو فتحات ایسے حاصل کی عمر کا دبو دبا چھایا فتحات ایسے حاصل کی عمر کا دبو دبا چھایا خلافت دس برس کر کے جہاں سے پوچھ فرمایا خلافت دس برس کر کے جہاں سے پوچھ فرمایا خلافت دس برس کر کے جہاں سے پوچھ فرمایا موسیقا موسیقا حضرات اس بند میں آپ نے سنا ابن حکم مروان جو بہت چالات انسان تھا اس کی نیت میں وہ ہی بدی تھی شروع سے اور وہ حاشم خاندان سے بہت جلتا تھا لیکن حضرت ابوبا کرتیق کے زمانے میں پھر حضرت عمر فاروس کے زمانے میں وہ داخل نہیں ہو سکا لیکن اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو کیا ہوا ذرا سماعت فرمایے عمر فاروق کی رہلت کی جب ہر سو خبر پہنچی کوئی مروان کو بے حد خوشی دھر کو ہوا رہی عرب میں آکے پھر اس نے شرارت کی بھی نہ ڈالی خلافت جب ملی عثمان کو تو پائی خوشحالی وہ رشتے دار تھا عثمان کا جب بن گیا منشی انگوٹھی اس نے کم کر دی شہنشاہ دو عالم کی خلافت کی کسی تحریر پر مہر اس سے لگتی تھی اسے کم کر کے اس نے دوسری پھر اولپن والی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جو ہر خلیفہ کو ملی اور خلافت کی مہر اسی انگوٹھی سے لگتی تھی مروان نے کیا کیا اس انگوٹھی کو چھرا کر اسی جیسی ایک دوسری انگوٹھی بنوائی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا سنے گا ہوئی اب ہر طرح مروان کو آزادیاں حاصل کیے مازول اس نے جتنے بھی تھے آشمی آمل اٹھائے ایسے فتنے کے شہادت پائی اس مانے علی اور موابیاں کے درمیاں جنگ اس نے کروائی ہوئی جنگے جمل کچھ آگ اس نے ایسی بھڑکائی تفرقہ ایسا ڈالا اس نے ساری قوم کے اندر مسلمانوں میں خورے زی ہوئی اس کی شرارت پر ہوئے مسجد میں داخل جب سہر کو حضرت حیدر تو چھپ کر بار ایک ظالم نے فوراں کر دیا ان پر لگی تلوار سر پر زخم کافی ہو گیا کہرا علی شیرِ خدا کے سر سے نکلی خون کی دھارا ہوئی تکلیف اتنی غیر حالت ہو گئی ان کی تو پھر 21 رمضا کو شہادت ہو گئی ان کی ہو پھر دھر کی سر رمضا کو شہادت ہو گئی ان کی ہو پھر دھر کی سر رمضا کو شہادت ہو گئی ان کی موسیقی ماغودِ حقیقی کے پاس چلے گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سما فرمائیے آلی کی آل پر رنجو عالم نے تہر توڑا تھا جو سب کے خیر رخوا تھے وقت نے رخ ان کا موڑا تھا جو سب کے خیر رخوا تھے وقت نے رخ ان سے موڑا تھا نا 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 سر پہ تھے ان کے ناما اور باپ کا سایا کلے جا کر کے پتھر باپ کو بھی اپنے تفنایا کیے تھے غم کے تیروں نے بہت سے سخم سینے میں بل آخر چھوڑ کر کوفا چلے آئے مدینے میں خلافت کے لیے کی ماں بیاں نے کوششیں جاری انہی کے حق میں پھر مروان نے کی پوری تیاری مسلمانوں نے سوچا غور سے جب اپنا مستقبل حسن ابن علی کو رائے اکثریت ہوئی حاصل خلیفہ ہو گئے حضرت حسن سب کو مسررت تھی مگر مروان نہ خوش تھا اسے پوری اداوت تھی ابھی چھے ماہاں گزرے تھے فقط ان کی خلافت کو کیا مروان نے تیار منصوبہ بغاوت کو حسن ابن علی کو جنگ کا نقشہ نظر آیا کہ لشکر معاویہ کا پھر اسی ظالم نے بھڑکایا حسن ابن علی نے جب بغاوت اس طرح پائی تو پھر انجام میں پربادی یہ ملت نظر آئی خلافت دی معاویہ کو فتنہ جنگ کا ٹالا خلافت کو معاویہ نے شاہی میں بگل ڈالا نبی فرما چکے تھے کہ حسن فتنہ مٹا دے گا نبی فرما چکے تھے کہ حسن فتنہ مٹا دے گا سلا کر کے مسلمانوں میں خوریزی بچا دے گا سلا کر کے مسلمانوں میں خوریزی بچا دے گا موسیقی 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 حضرت عمام حسن نے جب دیکھا کہ اب اس میں قوم کی ملت کی بربادی ہے جنگ ٹالے کے لحاظ سے آپ نے خلافت سے اسقیفہ دے دیا اور حضرت عمیر معاویہ خلیفہ بن گئے جب حضرت امام حسن خلافت سے سبک دوش ہو گئے اکھر اس کے بعد اس مروان نے کیا کیا سما فرمائیے گا ملی حضرت حسن کو جب خلافت سے سبک دوشی تو سر پر آ گئی مروان سالم کی ستم کوشی تیا مروان نے کٹنی کو لالچ مال کا ذرکا کہا تُو خاتمہ کر دے حسن سبتے پیمبر کا حسن کی بی بی اسما کو بتانا رازداری سے حسن کے گھر میں تم محروم ہو پا دے بہاری سے یزید بنے معاویہ سے تم انوام پاؤگی بنوگی ان کی ملکہ زندگی بھر عیشو ٹھاؤگی وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ کو بھیجا ہے تمہیں ملکہ بنانے کی دلی ان کی دمنہ ہے سنو تم باتو میری زہر دے دو اپنے شوہر کو بنو ملکہ رہو محلوں میں چھوڑو اپنے اس گھر کو گئی کٹنی حسن کے گھر دیا پیغام بی بی کو بتایا اس نے سب آغاز اور انجام بی بی کو حسن کی بی بی اسما نے جو دیکھا خواب محلوں کا حسن کو زہر دینے کا بنایا اس نے منصوبہ اس اونیاں نے اسما کو بڑی حکمت سے بہکایا وہ اپنا کام کر کے آگئی تو مالو ذر پایا ملا کر زہر خرموں میں دیا اسما نے شوہر کو بڑی تکلیف پہنچی زہر سے سبتے پیم برکو گئے نانا کے روزے پر ملا مول کی طربت سے گئے نانا کے روزے پر ملا مول کی طربت سے شفا پائی حسن ابنے علی نے رب کی رحمت سے شفا پائی حسن ابنے علی نے رب کی رحمت سے شفا پائی حسن ابنے علی نے رب کی رحمت سے مروان نے اس سنیاں نام کی ایک کٹلی کو بہکایا کہ تم حضرت امام حسن کی بیوی اسما کو یہ کہو کہ یزید تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور تم اپنے شوہر کو زہر دے دو تو اس کٹنی نے کیا کام کیا بہکایا جا کر حضرت اسما لالچ میں آگئی محلوں کے انہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا لیکن آپ اپنے نانا جان کے روزے پر جا کر ان کی طربت سے اپنا مو ملتے ہیں پروردگارِ عالم ان کو شفا بخشتا ہے لیکن اسی طریقے سے چار بار ان کو زہر دیا گیا لیکن آخری بار جو زہر دیا گیا تھا وہ یزید کے یہاں سے آیا تھا اور وہ کیسا زہر تھا اور اس کے پینے سے کیا ہوا سما فرمائیے حسن کے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے بار بار اس نے کیا چوتھی دفعہ پھر زہر دے گھر بے قرار اس نے تبیعت تھی علیل ان کی با وقتیں شب تھے بستر پر لگی جب پیاس تو پانی سرائی سے پیا اٹھ کر پڑا تھا زہر اس میں تیز جو اس ماں نے ڈالا تھا جو من جانب یزید اس ماں کو خود مروان نے بھیجا پیا پانی تو اکدم چیخ نکلی موسے شبر کے کلے جا تھام کر پے چینوں کے وہ بہت تڑپے حسین ابنے علی اور بہن زینب دوڑ کر آئے حسین کی دیکھ کر حالت سبھی گھر والے گھبرائے ہوئی جب کہے تو سب ٹکڑے جگر کے آگئے پاہر گنے ٹکڑے تو ان ٹکڑوں کی تھی تے داد سب ستر حسین کا دیکھ کر یہ حال سب نے ہوش دیکھ ہوئے حسین ابنے علی اکتم لپٹ کر بھائی سے روئے کہا کیوں بے کسی کے حال میں رخوں موڑے جاتے ہو ہمیں کس کے سہارے اس جہاں میں چھوڑے جاتے ہو ہمارا کون ہوگا ہم نواز جب تم نہیں ہوگے ہمیں اب کون دے گا مشورہ جب تم نہیں ہوگے میرے بھائی زمانہ جس گھڑی ہم کو ستائے گا ہماری سر پرستی کے لیے پھر کون آئے گا ہمیں یہ کو بتائیں آپ کس نے ظلم اڑھایا ہے ہمیں یہ کو بتائیں آپ کس نے ظلم اڑھایا ہے دیا ہے زہر کس نے آپ کو کس نے ستایا ہے ہمیں یہ کو بتائیں آپ کس نے ظلم اڑھایا ہے ہمیں یہ کو بتائیں آپ کس نے ظلم اڑھایا ہے دیا ہے زہر کس نے آپ کو کس نے ستایا ہے دیا ہے زہر کس نے آپ کو کس نے ستایا ہے دیا ہے زہر کس نے آپ کو کس نے ستایا ہے یہ ہے زہر کس نے آپ کو کس نے zادا